بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں زید لٹل ورڈ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اشعر نام کا معنی کیا ہے لڑکے کے لئے یہ نام کیسا ہوگا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اشعر اس کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی تو اشعر کیا آتے ہیں بڑا شاعر جو شاعر ہوتے ہیں مشاعرہ کرتے ہیں تو جو شاعر ہوتے ہیں اس کو بڑا جو شاعر ہوتا ہے اس کو اشعر کہتے ہیں اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اور ایک معنی آشعر کیا آتے ہیں ناخون کے نیچے کا گوشت جو ناخون کے نیچے گوشت ہوتا ہے اس کو بھی اشعر کہا جاتا ہے اسے طریقے سے ایک معنی آشعر کیا آتے ہیں لمبے بالوں والا اور ایک معنی آشعر کیا آتے ہیں بہت بالوں والا جس کے بال بہت زیادہ ہو بال بہت لمبے ہو اس کو بھی اشعار کہتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن معنی اس کے چونکہ اتنے اچھے نہیں ہیں اور ہمیشہ ہم کو اچھے معنی والا نام رکھنا چاہیے اس لئے یہ نام رکھ تو سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم جو نیک لوگ گزرے ہیں انبیاء اکرام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ ایسی طریقے جو صالحین ہیں نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے یا اسی طریقے سے کوئی اچھے معنی والا نام رکھ لیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے تو اشعار نام معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا نام رکھیں فقط واللہ خوالم